جن کو شہید کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کچھ چھین لیا لیکن شہادت ایک ایسا رتبہ ہے جس کی دیت پہلے دی جاتی ہے اور جان بعد میں لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شہید کے ساتھ کہ اس کے خون کا قدرہ زمین پر بعد میں گرے گا اور اس کی دیت رب کا دلار ہے اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہمارے رب کا دیدار ہے تو وہ دیدار کے جس کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے حسان دار دی ہے صدیق کا حسان باقی ہے اور قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور سب کو جب جمع فرمائے گا اور سب کو دیدار کروائے گا جب سب دیدار کر لیں گے پھر سب کو بھیج دے گا پھر صدیق کو اکیلے بلائے گا تو یہ ہے دیت شہید کی کہ صدیق یکبر نے جو اسلام پر احسان کیے ان احسانوں کا جو بدلہ ہے وہ اللہ اپنے دیدار کے ذریعے دے گا لیکن جو شہید ہوتا ہے رب فرماتا ہے تیرا خون کا قطرہ زمین پر بان میں گرے گا اس کی دیت میں اپنے دیدار کی صورت میں پہلے عطا کروں یہ ہے شہید اور شہید کی قدر و منزلت تو بیسے ہی بڑی ہے اور جان جو بھی فدائی وہ ہم جب مذاقرات کے لیے اکٹھے ہوئے تو میں شہ صاحب کو کہا میں نے کہا شہ صاحب جیل میں بڑا کچھ پڑا ہے لیکن سچی بات کہوں کہ ایک رند کی شیر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے تو شہ صاحب کہنے لگے وہ کون سا میں نے کہا وہ اس نے کہا کہ جان جو بھی فدائی دیتا ہے تیرے مکڑے کی مو دکھائی دیتا ہے اور شہادت ہے مطلب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور پشائی حضرت عامر بن فیرہ کو جب میدانِ بدر میں تیر لگا نا تو تیر مارنے والے نے منظر عجیب دیکھا کہ جیسے ہی حضرت عامر بن فیرہ کے جسم میں تیر پیوست ہوا نا تو آپ کی روح کے ساتھ آپ کا جسم بھی اسمان کی طرح بکر لگا تو اس نے تیر کمان وہی رکھا اور سرکار کی بارگاہ میں آذر ہو گیا کہ آئے رسول اللہ آپ کے غلام نے ایک نعرہ لگایا ہے ہم نے آج تک نہیں سنا ہے دنیا کا حصول ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بازی ہار جاتا ہے لیکن آپ کے غلام کے جسم میں جب تیر پیوست ہوا اور خون کا بوارہ بلند ہوا تو اس نے کہا خوز تو بے رب الکعبہ دے اللہ کی قسم میں تو بازی جیت گئے آئے ہمیں شہید کرنے والوں ہمارے بچوں کے سینوں میں دولیاں مارنے والوں ہمارے بچوں کا خون ہمارے بھائیوں کا خون روڈوں پر بھانے والوں خوز تو بے رب الکعبہ دے خدا کی قسم ہم بازی جیت گئے ابھی تو دنیا کی بازی ہے کہ وہ دن پلٹ کر آئے نہیں اللہ نے تمہاری ڈانگیں ایسے واپس میں ابھی محذب انفاظ استعمال کرنا ایسے کرنوں گا اس سے بھی برا آن ہوا ہے کیونکہ رب نے فرمایا اللہ عزیز انتقام اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے مولانا خدا بخش ٹھائطوری کو مزدان کی گلی میں کتی بھونکے وہ سلامت نہ رہے اور جو حضور کے نعرے روڈ پر روزے کی حالت میں بلند کر رہے ہوں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہوں انہیں گولیاں مارنے والے شن مارنے والے بچ جائیں گے ابھی تو آغاز ہوا ہے ابھی اچھا بات یہ ہے کہ انتقام جو ہے نا وہ ابھی مر جائے کوئی یا ابھی دنیا سے چلا جائے ابھی رن جائے چس نہیں آنڈی رول رول کے آستا آستا لازا لازا تیری رگوں میں میرا خون اترے گا اور وہ خون سچی بات ہے ہم میں ذاتی طور پر تو ملک آمیر بھائی کو شہید کو نہیں جانتا تھا لیکن آج دنیا جانتی ہے اس کی بجائے کیا کہ انہوں نے حرور کے نام پر جاند رباشت نہیں اور یہ وہ رشتہ ہے جو رشتہ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے نا ہمارا ایمان کا رشتہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر جنگ تک جاتا ہے سب تک جاتا ہے اور شہداء وہ ہیں جن کا خون کا رشتہ بھی اور ایمان کا رشتہ بھی صدیق اکبر جب بادشاہ وقت نے اونٹ پر بٹھا کر اور ہاتھی پر بٹھا کر ننگی بھیٹ کر کے جب کوڑے مارے نہ تو ایک دن بازار میں حضرت امام احمد بن حمبر کو کوڑے لگ رہے تھے تو موزن نے زور کی آزان دی غور کا وقت ہو گیا تو حضرت امام احمد بن حمبر نے جلال کو کہا کہ مجھے اونٹ سے نیچے اتاروں جب اس نے آپ کو اونٹ سے نیچے اتارا تو انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں نے زور کی نماز پڑھ دی ہے تو اس وقت کے بڑے مسلحین اور بڑے اپنے آپ کو مجددین کہنے والے اور بڑے پڑے لکھے جن کا کام ہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پڑے لکھے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کی گود میں بیٹھنا ہے اور اس کے بازوں کو طاقت دینی ہے وہ سارے آگئے مولوی اس طور کے بھی انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود امام ہیں آپ پتہ کے بہت بڑے امام ہیں آپ بتائیں امام صاحب نے سر جھوڑا کر پتے کیا فرمایا امام صاحب نے فرمایا جناب عمر کو مسجد نبی میں خنجر لگا بہتے ہوئے خون سے ان کی نماز ہو گئی آپ نے فرمایا کوفہ کی مسجد میں جناب مولا فائنات کو خنجر لگا اور بہتے ہوئے خون سے آپ نے نماز محمد کی اگر ان کی نماز مکمل ہو جائے گی تو احمد بن حنبل کی جو مکمل ہو جائے گی اس لیے میں نے کہا کہ جن کا خون بھی ملتا ہے اور ہمارے شہید جن کے خون نے تحریک نبیت پاکستان کو بام عروج دیا ہے اور عام سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل جائیں میں نے کہا نہیں ہم کرائے گو زبانی کلامی خش کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہم مانتے ہی نہیں اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ناموں سے حسالت کے اوپر بات کرنے والے ہیں میں نے کہا بابا جی فرمادی صاحب گلہ ناکج نہیں ہوں گا اتھے کر کے بے کھانا پیدا اور بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچنی پڑی آج ہر چیز نے مو پھیر لیا ہم نے کہا تھا پہلے ہی کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن اگر تم نے حضور کی ناموس کے لیے اس وقت قدم اٹھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے آج یہ نہ کہنا پڑتا کہ ایک خط آیا ہے اس خط نے میری حکومت گرا دیا ہے میں نے کہا کہ کبھی خط بھی حکومتیں گراتے ہیں حضور کا غلام ہو لشکر آ جائے بہتر دے کہ کربلا میں حق کالم نے گرنے دیتا آج سے ہوتے حکومتیں کیسے گرنے دیتا اور بھائی ہم پدر میں تین سو تیرہ ہوں آٹھ تلوارے ہوں دو گھوڑے ہوں ہم حق کا علم نہیں نیچے آنے دیتے ہیں تمہاری حکومت گرنے دیتے ہیں ہماری کو تاریخ یہ ہے کہ جب ہمیں خط آئے یا ہم نے خط لکھے ہمارے خطوں سے تو میل چل پڑتا ہے اور ہمیں خط آ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر بلکہ حضرت یوسف بن تاشمین کو جب خط آیا تو آپ نے اپنے مشیر سے کہا اس کا جواب لکھو تو انہوں نے بڑا دو تین سفوں کا نبا جواب لکھا کہ اس نے الفانسو نے خط میں لکھا تھا کہ اگر آسمان کے پرشتے بھی تمہاری مصرد کے ادھر آئیں تمہاری مدد کے ادھر آئیں تو میں تمہیں شکست دے دوں گا تمہاری بچت نہیں ہوگی تمہارا میں کیمہ کر دیں گا تمہیں میں دو بھاروں کے پارٹ میں پیس کر رکھ دوں گا تو حضرت یوسف بن تاشمین نے اپنے مشیر سے کہا کہ اس دن فضول باتوں کا جواب تم دے دو لیکن بات یہ ہے کہ جب تک قائد خود اتر کر اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتا کون کو سمجھنیا دی حضرت یوسف بن تاشمین نے جب دیکھا کہ انہوں نے دو تین سفوں کا جواب لکھ دیا تو آپ نے ایسے مسکرہ کر کہا کہ دشمن کو لنبے چھوڑے جواب نہیں دی گیا بلکہ دشمن اگر کوئی بات کرے تو بابا جی کا ایک جملہ کے بچے و پتر لگ دے ہو نظری تیرے چانی سار واہ خدا واہ خدا جب سارے ظلم انہوں نے کر لیا سارے ظلم اور جب پتایا گیا کہ ہمارے درجنوں شہید ہو چکے ہیں اور جناب جو ان کا بس چلتا تھا وہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد مجھے مسکراتی ہوئی بابا جی کی ایک تصویر دیل میں اکس پنتہ دانکھ ہو کر سامنے کہ بچے و پتر لگ دے ہو عجیب میدان لگ رہا اور یقین جانے ہی اس جملے میں جتنی تسلی دی شاید کسی بات نے تسلی دی کہ اسی جو مرضی کر لو جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم دے لو یہ ہو جو شکایت ہی اس کی ایک وجہ ہے شکایت بھی کیوں نہیں بہت کر دن دس دن آباد آٹھ دن آباد چھ دن آباد مہینہ یہ آخری دنوں نے ایک اور بھی مجاہد دن ہم اسے سالت باندھ کے اندر آیا سی دس گھنٹے نہیں گھڑے بالکل کاندھنا کانسی کھنٹی رونڈ دی آباد آوے اس دی وجہ ہے نہیں کہ ساڑھے اتر کوئی کمال ہے اسی جانے ہاں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت دیں اگری گالے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا ہوں ہیں آخر کس پارگاہ خاص کا گدا ہوں ہیں بابا جی فرما کے سنو جھلے ہوں مالک کاندھ نہیں لگڑ دے دیں انہوں نے کیا کہ پاکستان دی تاریخ دے اندر بتیس ملٹ پاکستان دی روڈہوں تے گولیا چل دی ریاں سٹیٹ فائرنگ انہوں نے سمجھا ہے نس جان گئے اور شہید تا جان دے کہ دس گئے کیسی ریس پیشن دے نار کھڑے ہیں انہوں نے وہ رسا اپنے چھوٹے بچے انہوں نے بڑھا گے دس رہے ہیں کہ اجے اے باقی ہیں